بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر خدا خدا نوخستہ کسی کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ضربات بھی پہنچ جاتی ہیں کچھ نقصان ہو جاتا ہے کچھ کسی بھی قسم کا تو وہ تھانے میں اپلیکشن کس طرح ڈرافٹ کر کے دے گا کیا کیا چیزیں احتیاطی تدبیر وہ اس کو اختیار کرنی چاہیے اور کس تھانے میں دی جائے گی اور ایف آئی آر کس بنیاد پر درج ہوتی ہے لڑائی جھگڑوں کے کیس میں تو اسی ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے لیکن ویڈیو کی ڈیفٹ میں جانے سے پہلے ریکویس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بروقت پہنچ سکے اس کے ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی سرویسز لینی ہے چاہے وہ لیگل ڈرافٹنگ سے متعلق ہے کوئی کوڈ کیس جار کرونا ہے ریجسٹریاں ہیں عدالتی کوئی جو ہوتے ہیں دعوی جواب دعوی اپیل وغیرہ یا پھر ٹرانسلیشن سرویسز ہیں نکاہ نامہ بس اٹھ کے ڈیس اٹھ کے کو ٹرانسلیٹ کرونا ہے یا پھر یوکے یو ایس اے کرنڈا اسٹریلیا ترکی وغیر کے لیے اپلائی کرونا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں درخواست اندراز مقدمہ برخلاف یہاں پہ جتنے بھی جو ہیں نومینٹیٹ پرسن ہیں جتنے بھی آپ کو پتا ہے جو بھی انوالف تھے اس ایک انسیڈنٹ میں ان کے نام والدیت اڈریس جتنے بھی آپ کو علم ہے آپ اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ان کے پرٹیکولرز تو میں نے لکھ دیا برخلاف نفیس علی اور زفر علی یہ ڈمی سے نام میں نے لکھے ہیں اور ڈمی سے ایک وقوع بنائے لیکن اسی طرح کے ہوتے ہیں اب یہاں پہ فرسٹ پہ اپنے جو پیرا ہے اپنے انٹروڈک ہوں اور بطور سیکیورٹی گارڈ اسکری بینک آئین ان اسلامباد میں ملازمت کرتا ہوں اس کے بعد سیکنڈ پیرا پہ آپ نے وقوع کے بارے میں بتانا ہے کہ کس دن وقوع ہو کیسے ہوا کس ٹائم ہوا اور اس کے بعد آپ وجہ اناد بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ پر یہاں پہ آپ نے وقوع کے جو چشم دید گواہان ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے سیکنڈ جو پیرا ہے یہ کہ آج مرخواہ اٹھارہ نو دوزار بیس کو صبح جب سائل صبح سائل اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے اپنے موٹر سائیکل ریجسٹریشن نمبر سو اور سو پر گھر سے نکلا تقریباً سات بج کے پنتالیس بجے اب یہاں پہ میں اس کو ہائلیٹ کر دیتا ہوں اب یہ جو ٹائم ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے جب میٹر جو ہے وہ کوٹ میں جاتا ہے جب بیل ہوتی ہے یا ایکویٹر ہوتی ہے کچھ بھی چیزیں ہوتے تو یہ کافی سری چیزیں ہیں کاؤنٹ کرتی ہے جو کنسیڈر کرتی ہے کوٹ تو میں نے لکھا ہے کہ تق ہوا جب سائل مسجد مائی شرفان رتہ مرال راولپینی کے قریب پہنچا اب یہاں پہ یہاں پہ میں نے ایک اور ایڈرس لکھا ہے کہ کہاں پہ میں پہنچا گھر جہاں پہ بھی تھا لیکن جہاں پہ پہ پہنچا جہاں پہ وقوع ہوا تو یہاں پہ بھی میں اس کو ہائلیٹ کر دیتا ہوں تو کے قریب پہنچا تو دو افراد نفیس علی والد زاکر علی اور اس کے بعد ساکن سو اینڈ سو اور سیکنڈ نمبر پہ زفر محمود والد خالد محمود ساکن سو اینڈ سو جتنا بھی آپ کو اس کو پرٹیکلز پتہ ہیں جو پہلے سے ہی سائل کے انتظار میں تھے نے سائل کو رکا اور ساتھ ہی دونوں نے سائل کو مارنا شروع کر دیا اب کس چیز سے مارا کس نے مارا کہاں پہ مارا یہ تمام چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں کیونکہ جب میڈیکل ہوتا ہے اور میڈیکل کی بنیاد پر ہی اف آئی آر درج ہوتی ہے لڑائی جھگرو کیس میں تو اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں لکھیں گے اور میڈیکل سے کورائبوریشن نہیں ہوگی آپ کے کنٹینٹس کی جو آپ نے اپلیک اپلیکشن دی ہے تو آپ کا کیس ویک ہو جائے گا اور اس کی زمانہ تو ہو جائے گی اس کے کوٹل بھی ہو جائے گی جو بھی ملزم ہوگا تو یہ کافی سے چیزیں ہیں جو کورٹ کنسیڈر کرتی ہے تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے نفیس اور کس کے ہاتھ میں کیا تھا اس نے کس چیز سے مارا اور یہ بھی ایک امپورنٹنٹ ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہے نفیس مسئلہ ڈنڈا تھا چوری تھی پسٹل تھا کیونکہ اگر آپ لکھتے ہیں کہ مجھے اس نے ڈنڈے سے مارا لیکن جب اور ہاتھ پہ مارا لیکن جب میڈیکل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ تیز دھار آلہ وہ بلنٹ تیز شارپ یا کوئی ایسے لکھ دے کہ یہ تیز دھار آلے کا زخم ہے تو اور ڈنڈا چونکہ تیز دھار نہیں ہوتا اور اگر آپ نے لکھا ہے کہ اس نے چوری سے مارا جب وہ وہاں پہ جب میڈیکل ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ شارپ کا نہیں لکھتے بلکہ ایک بل مارا لیکن سا جاتا ہے کنٹر ڈکشن آ جاتی ہے اور آپ کا کیس ویک ہو سکتا ہے جو بھی انجرڈ پرسن ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے نفیس مسلح ڈنڈا تھا جس نے سائل کے بائیں بازو اور ٹانگ پر ڈنڈے مارے جس سے سائل شدید مضروب ہو گیا اور اس کو درد ہونے شروع ہو گیا مضروب ہو گیا اب یہاں پہ جو بھی آپ نے اس کے پاس ہتھیار تھا آپ نے اس کو لکھنا ہے اور کہاں پہ مارا یہ بھی لکھنا ہے کیونکہ جس جگہ پہ مارا اس جگہ کا ایکس رے ہو سکتا ہے اس جگہ کا فیزیکل اگزیمنیشن ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اور دیگر جو ملزم ہے اب یہاں پہ دو تھے تو آپ اس کے ہاتھ میں کیا تھا اس نے کس جگہ پہ مارا کس چیز سے مارت ہوئی بھی آپ نے لکھیں تھا کہ جب آپ اس کو نومینیٹ کر دیں گے اور وہ کوریابوریٹ بھی کرے کی میڈیکل سے تو آپ کا کیس ٹرانگ ہو سکتا ہے اس کے بعد موقع پر کافی لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے سائل کو ملزمان مسکورہ کے چنگل سے بچائے جو بھی وقوع ہوا یہ میں آپ کو رفلی سے بتا دیا ہے ہو سکتا آپ نے ون فائیو پر کال کی ون فائیو والے آئے ہوں انہوں نے بچایا ہو اور پھر آپ یہاں پہ لکھ دے وقوع حضا کے چشم دید گواہان وقوع حضا کے چشم دید گواہان ڈیش ہیں اگر آپ کے کوئی وہاں پہ اپنا کوئی جاننے والا موجود تھا یا کوئی اہل ملہ جو بھی گواہی دے سکے وہاں کے جو آپ کے حق میں وہ بتایا کہ ایسے تو آپ اس کے نام یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو تھرڈ والا پیرا ہے کہ یہ لڑائی کیوں ہوئی اس کے پیچھے موٹف کیا تھی جو بھی لوجیکل ریزن وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اف آئی آر اور لڑی کروا چکے ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جس کے خلاف افیار درج ہوئی ہو تو اس کو رنج ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف افیار ہے تو اب میں اس کو مزد سکاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے بھی جو ہے ان کو لڑائی جگڑے اس میں عموما ہو جاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لکھے وجہ اناد یہ ہے کہ سائل نے ایک عدد مقدمہ نمبر سو انڈ سو مرخا اتنا بجر میں اتنا تھانا اتنا برخلاف نفیس علی درج کروایا تھا اب نفیس علی اس میں سے ان دونوں ملزمان میں سے ایک ملزم ہے تو اب یہاں پہ لکھا ہے جس پر ملزم مذکورہ بر زمانہ تھا یعنی اس میں نے زمانت کروا لی ہے مکمنا مذکورہ کی رنجش کی بنا پر یا کہ رنج کی بنا پر ملزم نفیس علی نے دیگر ملزم زفر محمود کے ساتھ مل کر باہم صلح مشورہ ہو کر سائل پر حملہ کر کے سائل کو شدید مضروب کیا تو یہ وجہ ناز بھی آگئی کہاں پہ ہوا کیسے ہوا ڈیٹ وغیرہ ہر چیز میں منشن ہوگی اب یہاں پہ پریر میں لکھ سکتے ہیں اندرین حالات استداء ہے کہ سائل کا فوری میڈیکل کروائے جائے اور ملزم مذکورہ کے خلافہ مطابق قانون کروائی عمل میں لائی جائے اب ایک تو یہ ہو گیا یہ تو صرف لڑائی جھگڑا ہو گیا اس میں کوئی دھمکیاں نہیں دی کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہوا لیکن اگر اس میں کوئی اور اوفینس بھی ایڈ کر دیا جاتا ہے یا اوفینس ہو جاتا ہے کوئی ایک کریمینل ایکٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں اور اس میں اس اس پر اوفینس بھی لگ سکتی ہے تو لیکن اگر صرف لڑائی جھگڑا کا کیس ہے سمپل کسی نے آپ کو مضروب کیا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے مضروب ہے اور صرف میڈیکل ہو گا میڈیکل کی بنی آپ کو جو ہے میڈیکل ہوگا ڈاکٹر آپ کو جو میڈیکل رپورٹ ہے جب بھی فائنل آگی اس پہ وہ لکھ دے گا کہ آپ کا کونس ہے غیر جائے فہاشمہ فہاشمہ ہے وہ اکلا ہوتا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں اس پہ بھی جو ہے ڈسکس کروں تو وہ آپ کو ڈیکلیر کر دے گا تو اس کی بنیاد پر وہ جو بھی اوفینس لگے گی وہ تو فائی آر جو تفتیشی ہے آپ کا وہ آپ کو اس پہ آر آپ کی فائی آر میں اس میں جو ہے اوفینس کو لگا دے گا تین سو سنتری ای فائی وی تین سو سنتری اے ٹو ہے جسم پہ لگے تو الگ اوفینس لگتا ہے سر کے حصے میں لگے تو الگ اوفینس لگتی ہے تو یہ کافی ساری ویڈیو کافی ساری انفرمیشن تیسے ایک ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ملی ہوگی اس کے بعد آپ جو اینڈ پہ لکھیں گے اپنا نام والیت ایڈیس جو ہے آپ کونٹیکٹ نمبر لکھ دیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ڈیٹ وغیرہ آپ ڈال دیں اور متعلقہ تھانے میں آپ سبمٹ کروا دیں اور ایک کوئی چیز جب آپ سبمٹ کروائیں گے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے باس اس کی ایک عدد کافی لازمی ہونی چاہیے اگر آپ کو ای ٹائگ مل جاتا ہے آپ کو رسید وغیرہ مل جاتی تو تب بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس کافی لازمی ہونے چاہیے اگر وہاں پہ آپ چوکی میں ترخواست دے رہے ہیں تو آپ کے باس کم از کم رسیونگ ہونی چاہیے وہ آپ کو سٹیم وغیرہ کر دیں آپ کو کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ نے اپلکیشن فائل کی ہے